بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا کرے وہ بھی خیریت سے پہنچ گئے ہوں میں نے گل نازو اور موسین کا نام لیے بغیر کہا معلوم نہیں ان کا سفر کیسا گزرا ان کے پاس اسماع میں ضرورت تھا سفر کی سختی تو وہی تھی اور ہم دونوں کے مقابلے میں صرف موسین کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اتنی ہی قوت برداشت رکھتا تھا نازو مجھ سے زیادہ سخت جان ہے غالب نے کہا مگر ہاں گل کی طرف سے مجھے بھی تشویش ہے گل نازو کے نام پر لانچ چلانے والے نے ہمیں چونکر دیکھا لیکن میں نے اہمیت نہیں دی ان کے سامنے ہم کھل کے بات کر سکتے تھے ان سے یہ خطرہ نہیں رہا کہ وہ ہمارا راز افشاں کر سکیں گے کیونکہ ان کی زندگی کا سفر بیس سفر کے ساتھ ہی تمام ہونے کو تھا تم ممبئی کے ساحل سے کس ست تک واقف ہو میں نے لانچ چلانے والے سے کہا میں ہر ساحل سے واقف ہوں ممبئی سے راز کو ماری اور مدراز کے ساحل سے کلکتہ تک وہ فخر سے بولا بھو میں نے سوچتے ہوئے کہا ممبئی کے ساحل پر یا اس کے قریب کوئی ایسی جگہ ہے جہاں بائی فادت اتر سکے اور کوئی ہمیں نہ دیکھے اسی اب یقین ہو چلا تھا کہ اپنی افادیت ثابت کرنے کے بعد وہ ہمارے ساتھی کا درجہ حاصل کر چکا ہے میں سمجھ گیا ہم خود ہی ایسے مقامات تلاش کرتے رہتے ہیں ہر بار ایک ہی جگہ سے روادہ نہیں ہوتے وہ بولا اپنی ذمہ داری پر لانچ کو ایسی جگہ لے چلو جو ممبئی سے دور ہو تو کوئی خرج نہیں مگر اس جگہ کو عام طور پر کوئی بھی استعمال نہ کرتا ہو میں نے کہا دین کی اجالے میں صرف بندر کا استعمال ہوتی ہے تمام خوفیہ ڈے اس وقت پیران ہوں گے پولیس اور چھاپے مارنے والے بھی نہیں ہوں گے ویسے آپ کو جانا کہاں ہے وہ بولا ابھی کہاں جانا ہے میں نے کہا جانا ان بند نصیب عورتوں کو ہے میں نہیں چاہتا کہ کسی کو بین کی واپسی کی خبر ہو ورنہ یہ پھر پکڑی جائے گی میں نے کہا اس کے بعد ہم تو ظاہر ہے بمبئی ہی جائے گے غالب نے کہا تمہارے خیال میں اب کتنی مصافت ہے میں نے کہا اس نے کلائی کی گھڑی دیکھی دو گھنٹے زیادہ سے زیادہ تین گھنٹے میں ہم ساحل پر ہوں گے میں نے اسے غالب کی نگرانی میں چھوڑا اور باہر آ گیا رہائی پانے والی زیادہ عورتیں عرشے پر کھڑی سمندر کا دیدارہ کر رہی تھی وہ سب شریف عورتیں نہیں تھی ان میں سے چار عورتیں ناکافی لباس کے باوجود بے فکری سے گھوم رہی تھی اور سگرٹیں پی رہی تھی ان سب کو کھانے پینے کا وافر سامان بل گیا تھا سگرٹ شراب جو پہلے لانچ کے مالک پیتے تھے اب ان کے تصرف میں تھی اور وہ چاروں عرشے کے کٹیرے پر جنگی کہہ کے لگا رہی تھی ان کی آتوں میں بوتلیں تھی اور لبوں میں سلکتے ہوئے سگرٹ ایک سی خصلت رکھنے والی چاروں عباش عورتیں سب سے علاقہ ہو گئی تھی باقی عورتوں میں سے کچھ مطمئی نداد میں ٹھہر رہی تھی کچھ مستقبل کے اندیشوں میں گرفتار تھی اور شائع یہ سوچ رہی تھی کہ معاشرے نے ان کو واپس قبول نہ کیا تو وہ کہاں جائیں گی چند ایک کبھی تک اپنے قید خانے سے برامن نہیں ہوئی تھی میں نے اس لڑکی کو بنایا میں نے کہا ہو سکتا ہے ان کو آگے جا کے کئی گھنٹے بھوکے پیاسے گزارنا پڑ جائیں کیا یہ سب واپس جانے کے خیال سے خوش ہے سب کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں میں وہ بولی خوش ہونا تو چاہیے انہیں لیکن وہ چاروں بے آیات طوائفے ہیں وہ یہاں بھی خوش تھی تم خوش ہو یقیناً خوش ہوں میں اس نے ممنونیت کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہاں رہتی ہو تم وہ بھئی میں کیا کرتی ہو میں اندر سنگھ کے آخری سال میں تھی آپ نے میرا کیریئر تباہ ہونے سے بھچا لیا میں واپس پہنچ کر ریکورس پورا کروں گی چند دن کی غیر آدری کا کسی کو احساس بھی نہیں ہوگا وہ بولی نوشی روان اندر سنگھ ہوم کے اوستل نمبر ایک میں رہتی ہوں والدین ہے ہم اگر دونوں سوتے لیں پہلی ماں مر گئی تھی تو باپ نے دوسری شادی کی پھر باپ مر گیا تو ماں نے ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ان کے چکر میں کیسے پڑ گئی لمبی کہانی ہے سر یوں سمجھ لے قسمت نہیں اکل خرام تھی میرا منگیتر ایک ڈاکٹر ہے جو حالا تعلیم کے لیے باہر کیا ہے بہت اچھا اور نیک آدمی ہے بس وہ بد صورت ہے میں نے اس لیے قبول کیا کہ ایک ڈاکٹر کی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ میں کوالیفائیڈ نرس مر کے اس کی مدد کر سکوں گی اور ہم اپنا کلینک قائم کر لے گے تو کامجاب رہے گے بعد میں ایک بزنس مین بیرے پیچھے پڑ گیا وہ بے حد دل کا شخصیت کا مالک تھا اس نے مجھ پر ایسا جادو کیا کہ میں اپنے منگیتر کو بھول گئی میرے لیے مضاحمت ناممکن ہو جاتی تھی کوئی ایسی بات تھی اس میں کہ وہ عورتوں کو ایسے کھینچ لیتا تھا جیسے مکنا تیس لوہے کو کھینچ لیتا ہے یہ میں نے کئی بار دیکھا اور میں خود اس کی مثال تھی جب اس نے مجھ سے شادی کے لیے کہا تو میں خوشی سے پاگل ہو گئی جو اس نے کہا میں نے مال دیا ہم نے سیول میریج کی ایک ہفتے بعد وہ مجھے اس لانچ پر چھوڑ کر غائب ہو گیا یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ میرے علاوہ بھی اس کی دو بیویاں اسی لانچ پر ہیں وہ ایک ہی آدمی تھا جس کی تصویر خم سب کے پاس تھی لیکن ہم تینوں اس کو مختلف ناموں سے اپنا اپنا شہر مالتی تھی کیا تم تینوں سے تلاش کروگی کیا فائدہ اس سے مونی کا آدمی تھا اور ظاہر ہے اس کا کوئی نام اصل نہیں ہوگا باقی دو کا تو مجھے پتا نہیں مگر میں اسے دور ہی رہنا چاہتی ہوں ورنہ اسے مجھ سے خطرہ لاحق ہوا تو وہ مجھے اغواہ کرا لے گا یا قتل کرا دے گا اس کو فیلہ علیتی بنان خاصل رہنا چاہیے کہ میں اس کے خلاف کوئی انتقامی جذبہ نہیں رکھتی اس سے کوئی تعلق بھی رکھنا نہیں چاہتی لیکن تم انتقام لوگی اسے ہاں ابھی نہیں ضرور رہوں گی کسی دن موقع ملتے ہی میں اس کو ایسا ایجیکشن لگا دوں گی کہ وہ پاکل ہو جائے گا یا مر جائے گا تڑپ کے ایسا ضرور کرنا اور اگر ہو سکے ان سب کو جو انتقام لینا چاہتی ہے یہ سمجھانا کی ان کو ورگلا کے فروخت کر دینے والے عاشقی اصل مجرم ہے ان کے ساتھ افوہ در گزر کرنا ایسا ہی ہے یا سی خطرناک سامپ یا پاگل کتے کو دا مارنا معاشرے میں یہ سب کا فرض بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ختم کیا جائے تاکہ ان سے دوسری لڑکی اور شریف عورتیں محفوظ رہے یہ کام قانون نہیں کرتا کر بھی نہیں سکتا اپنے مجرم کو خود سزا دھو اپنی مظلومیت کی تشیر سے صرف رسوائی ملتی ہے لاتھی ٹوٹ جاتی ہے سامپ نہیں مرتا وہ پلک جب کائے بغیر مجھے دیکھتی رہی اور میری باتیں سنتی رہی آپ نے ٹھیک کہا سر لیکن اتنی جورا سب میں نہیں ہوتی کہ قتل کریں اور پھانسی چڑ جائیں حوصلہ ہونا چاہیے اب وہ شخص جس نے تمہیں دھوکھا دیا تھا تم سے پہلے نہ جانے کتنی لڑکیوں کو ایسی لانچوں پر روانہ کر چکا ہوگا اور زندہ رہے گا تو آئندہ نہ جانے کتنی اور تم جیسی لڑکیاں جلاب وطن ہو کے دنیا کے بازار میں مک جائے گی کیا یہ احساس تمہارے لئے باعث اتباریت نہیں ہوگا کہ اپنی جان پر کھیل کر تم نے ایک شیطان کو ختم کر دیا ایک مرائی کو مٹا دیا اور بہت سی لڑکیوں کی عزت بچا لی اگر ہر لڑکی جو کسی بھی عزتوں کے بیوپاری کے ہاتھوں جن سے بازار بنی تھی ایک خرابی قسم اب کو ختم کر دے تو سوچو کتنی خرابی ختم ہو جائے گی یہ ضروری تو نہیں کہ سب ہی پکڑی جائیں آپ سب کو قاتل بنانا چاہتے ہیں میں سب کو اپنے مقدمے کا مدعی اور منصف خود بنانا چاہتا ہوں میں نے کہا اللہ سے فریاد کرنے اور خاکم کے آگے رونے پیٹنے سے کچھ نہیں ہوتا شکایت کرنا بھی سزا بن جاتا ہے ہر ظلم کو برداشت کرنے کی عادت ظالم کو شاہ دیتی ہے جاؤ اور ان سب کو نیچے پہنچا دو ان سب سے کہو کہ سائل پر پہنچنے کے بعد بھی جب تک ہم نہ کہے کوئی باہر نہ آئے اس نے اقرار میں سر علایا میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ میری بات سن لے ان سب کے پاس نقد رقم ہے کچھ ملا تھا یہاں بہت کچھ ملا تھا سر سب نے آپس میں تقسیم کر لیا ہے بلکہ میں نے تین لڑکیوں کی مدد سے برابر تقسیم کیا ہے ورنہ لوٹ مار شروع ہو جاتی ہر لڑکی کو پچاس پچاس ڈالر مل گئے ہیں اور پانچ پانچ سو روپے وہ بولی ٹھیک ہے سفر میں پیسہ بھی کام آئے گا ہم انہیں بمبئی کے سائل سے رقصت کر دیں گے میں نے کہا وہ ایک سمجدار اور رہی لڑکی تھی صرف وقت گزارنے کے لیے میں نے اس کی کہانی سن لی تھی مجھے اندازہ تھا کہ باقی سب کی کہانیاں بھی مختلف نہیں ہوگی بس کرداروں کے نام اور مقامات کا فرق ہوگا میں نے اس کو ظلم کے خلاف جہاد کا وہ فلسفہ بھی پڑھا دیا تھا جو ایم آر ایس کا فلسفہ تھا آگے سب کی اپنی اپنی مردی اور اپنی اپنی تقدیر جسے جہاں چاہے لے جائیں اب ہمارے چاروں طرف کشتیوں لانچوں کے ساتھ بیری جازوں کی عام دورفت بہت بڑھ گئی تھی لیکن سائل کا حنوز دور دور تک پتا نہ تھا صاف حسمان پر سونج خاصا بلند ہو گیا تھا اور سب و دم پرواز کرنے والے آبی پرندوں کی کیتارے بھی اب دکھائی نہ دیتی تھی سمندر اس سفر کے دوران پر سکون رہا تھا ان طوفانِ گردہ بڑے بڑے بیری جہازوں کو ٹھبو دیتے ہیں اچھے پر ٹیلنے والی عورتیں اب سمٹ کر واپس نیچے جا رہی تھی جس لڑکی سے میری بات ہوئی تھی وہ ایک اچھی منتظم تھی اس نے تین دوسری عورتوں کی مدد سے اس مردم کا زیدہ بپرے ہوئے اور لاواری سجوم کو سمجھا پجھا کے قائل کر لیا تھا کہ یہ وقتی پابندی انہی کے مفاد میں ہے اور پابندی لگانے والے انہی کے نجات دہندہ ہے وہ چار عورتیں جو بے شرمی کی حد تک بے بھاگ تھی بوتل سے مو لگا کے پیتی رہی تھی اور نشے سے مغلوم تھی انہوں نے اس حکم کی تعمیل سے صاف انکار کر دیا ان میں سے تین اپنی اپنی خالی بوتلیں سمندر میں اچھال چکی تھی مگر چوتھین آخری گونٹ لے کر بوتل سے اس لڑکی پر وار کیا تو میرے لیے دور کھڑے رہ کر تماشا دیکھنا مشکل ہو گیا اسے میرا مقاملہ کرنے کی کوشش بھی کی اور مجھے وہ سم گالیاں بھی سننا پڑی جو در حقیقت فروش کے لیے تھی مگر اسے دی نہیں گئی تھی ملاخر میں اس کو گسیٹ کر لے گیا اور تیہ خانے میں پھیک دیا باقی دو کا نشہ ہی رن ہو گیا اور وہ خاموشی سے نیچے اتر گئی آخری عورت جاتے جاتے میرے سامنے ٹھہر گئی اس نے پتلون پر صرف کوٹ پہن رکھا تھا اور اسے بھی بند نہیں کیا تھا وہ مجھے دیکھ کر دیوانی کی قدال میں انسلے لگی تم سارے مرد سب بیک جیسے کتے ہو وہ گٹیا نسل کے کتے تھے تم اچھی نسل کے ہو مگر کتے ہو مجھے معلوم ہے تم بھی وہی کرو گے جو سب مرد کرتے ہیں پھر ڈرتے کیوں ہو آؤ میرے ساتھ میں نہیں ڈرتی میں نے بھی لا ارادہ اس کے جامپڑ مار دیا یا سوچے سمجھے وغیر ایک فائشہ جب شراب کے نشے میں بولے گی تو نیکی اور شرافت کی باتیں نہیں کرے گی وہ گیری اور چند سیکنڈ ساکت بیٹھی رہی کھنٹر یا چھڑی نہیں ہے تمہارے پاس ٹائم تو ہو گیا ہے وہ بولی پھر اس نے کوٹ اتار کے پھیک دیا اور سجدہ کرنے کے انداز میں چھوک گئی اس کی کمر پر آڑی تیرچی سیاہی مائل دیلی لکیروں کا جال سا پھیلا ہوا تھا میں نے اپنا مو دوسری طرف کر لیا اور دو عورتوں سے کہا کہ اسے اٹھا کے لے جائیں اس کی اذیانی انسی بہت تیر تک میرے احساس پر کھوڑے برساتی رہی یہ بکی سزا میں پڑ گیا میرے اللہ جسم کی اذیت ہی بہتر تھی اس سے تو میں نے ارشے کی ریلنگ پر سر رکھ کے سوچا سائل کی لکیر صبح کے پورے دو بجے دبوتار ہوئی میں اس لکیر کو افق سے پیدا ہو کے واضح صورت اختیار کرتے دیکھتا رہا سردہ سے مجھے کچھ بھی نہیں کرنا تھا لانچ کی سمت کو غالب کنٹرول کر رہا تھا اور بظاہر سمت ٹھیک تھا جدر ہم جا رہے تھے ادھر بہت کم سمندری ٹریپک یہ ظاہر کرتا تھا کہ ہم ممبئی کی اصل بندرگاں سے آگے نکل گئے ہیں کئی میل پیچھے نظر آنے والی موٹر بورٹس کشتیاں لانچیں پیری جہاز ایک مقصود علاقے میں روان دوان تھے ساڑھے دو بجے میں نے پام کے درخت اور رونچی نیچی پاڑیوں والے جو لا عمل میرے ذہن میں تھا اس کے مطابق سب سے پہلے ان بدقسمت عورتوں کو روانہ کرنا ضروری تھا وگر کیا وہ اس ویران سائل پر اتر کے روانہ ہو جائے گی وہ پوچھیں گی نہیں کہ یہ ہمیں کہاں لاکے چھوڑ دیا اس سالت میں ایک ساتھ اتنی عورتوں کا حجوم جاں بھی جائے گا شکوک پیدا کرے گا خیر ہماری سیت پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا وہ کچھ بھی کہیں خمارے بارے میں جو چاہیں بتائیں لیکن انہوں نے جانے سے انکار کر دیا تو پھر پھر ترکیم بیری سمجھ میں آگئی لاچ امپتریلی چٹانوں کے درمیان سے گزر رہی تھی لاچ کو چلانے والا خفیہ پناہ گاؤں کے جگرافیوں کو سمجھتا تھا اور ہمیں محفوظ مقام پر پہنچانے کا وعدہ اس امبین میں پورا کر رہا تھا کہ اس طرح وہ ہم سے ریایت کا مستحق ہو جائے گا یہ اس کی خام خیالی تھی یہ اس کی موت تھی جو اسے گیر کر یہاں لائی تھی میں نے اس لڑکی کو بنایا جو اب تک کورتوں کے معاملات کو سنبھالنے میں میری بددگار ثابت ہوئی تھی میں نے اسے تاقید کی کہ وہ باہر آنے سے پہلے دروازے کو بدگر آئے لاچ دو چٹانوں کے درمیان رک چکی تھی تیسری چٹان سمندر کی جانب تھی چنانچہ لاچ کے نظر آ جانے کا دیشہ نہیں رہا تھا چوتھی جانب سمندر کا ساحل تھا جو اب بھی پچاس گز دور تھا لاچ اگر اسے آگے جاتی تو خوشبی پر چڑ جاتی آپ نے بنایا تھا سر میں نے کہا ہاں تم نے بتایا تھا کہ تم درسنگ کا کورس کر رہی ہو اس کے علاوہ کیا کر سکتی ہو وہ میرے سوال کی نویت پر حیران ہوئی وہ سب کچھ جو ایک لڑکی کر سکتی ہے سر کونی چلا سکتی ہو وہ خوف زدہ ہو گئی نہیں نہیں سر درو نہیں مجھے معلوم ہے کہ تمہارا پیشا تم کو زخم سینہ اور ان پر مرہم رکھنا سکھاتا ہے میں نے کہا لیکن کمی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حالات کے تقادے وہ سب کرنے پر مجمور کر دیتے ہیں جو آدمی نہیں کرنا چاہتا مجھ پر بھی ایسے وقت آئے جب میرا خیال تھا کہ میں کوئی کام نہیں کر سکوں گا لیکن میں نے کیا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں سر صاف کہیے میں نے جیب سے ریبالور نکالا یہ لو پکڑو وہ ایک قدم پیچھے اٹھ گی کیا کسی کو قتل کرانا چاہتے ہیں میں نہیں کروں گی یہ کام جو کرنا ہے خود کرو پہلے میری بات سن لو میں نے سخت لہجے میں کہا نہ تم کو قتل کرنا ہے کسی کو اور نہ میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ تم سے ایسا کام کراؤں کیا تم نے نہیں دیکھا تھا کہ میں نے ہی ان کو کتے کی موت مارا تھا لو پکڑو اسے یہ خود بخود نہیں چلتا اس نے آئسہ آئسہ اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور ریبالور لے لیا میں نے اس کا ہاتھ تھام کہ اسے ریبالور کو صحیح طرح پکڑنے کا طریقہ بتایا یہ دیکھو یہ سیفٹی کیچ ہے یوں سمجھو کہ اس کا لاکھ ہے جب تک یہ اس پوزیشن میں فائر غلطی سے بھی نہیں ہو سکتا اس کو اٹانے کے بعد میں نے کہا یہ دیکھو اس کا روخ سامنے کی طرف رکھو بھے میں نہیں چلا سکتی سے میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ دیا میرا خیال ہے کہ اس کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی میں نے کہا بس تم اسے ایک ہی روخ میں رگنا جو بھی سامنے ہوگا وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکے گا اس کی دہشت ہی کافی ہوتی ہے اب دیان سے میری بات سنو میں اور میرا ساتھی یہاں اتر جائیں گے تم اور باقی سب بورتے اسی لانچ میں ممبئی کی بندرگاہ تک جاؤ گی وہاں پہنچنے کے بعد تمہاری مردی چاہو تو اس کو گولی مار دینا ایسے ٹریکر دماؤ دینا اتنے قریب سے نشانہ خطا نہیں ہوتا یا پھر اسے پولیس کے حوالے کر دینا پولیس تو آ ہی جائے گی اگر تم اپنی جان پولیس کے چکروں سے چھوڑانا چاہو تو اسے گولی مارتے ہی فرار ہو جانا اتنی لڑکیوں کو ایک لانچ سے ایسے عجیب لباس میں اترتے دیکھ کر مجمہ تو اکٹھا ہوگا اور پوچھا بھی جائے گا کہ یہ معاملہ کیا ہے تم سب کو جھوٹ بولنے کی قطی ضرورت نہیں جو ہوا وہ سب کو بتا دینا اب آؤ میرے ساتھ نا خوشگوار فریضے سے نجات دلائی اس میں وہ ایک لمبے کے لیے غافل ہونے کا رسک نہیں لے سکتا تھا تم اس بندے کو ساتھ لے جاؤ میں نے لانچ چلانے والے کے دوسرے ساتھی کی طرف اشارہ کیا اور میرا انتظار کرو میں کہی نہیں جاؤں گا وہ سرکش لہجب بولا جاؤگے کیسی نہیں تمہارا تو باپ بھی جائے گا میں نے کہا اب یہ بتا دو کہ کس طرح جانا چاہتے ہو اپنے پیروں پر چل کر سالم ایک پیس کی صورت میں دال کے بولا یہ بھی اچھا آئیڈیا ہے میں نے کہا اوکے میں گنتا ہوں پانچ تک پانچ سیکنٹ بعد تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی میں نے صحیح وقفے کے ساتھ پانچ تک گنا وہ نہیں اٹھا تو میرے لی اس کو شوٹ کر دینا ضروری ہو گیا اگر میں ایسا نہ کرتا تو خود اپنی نظر میں گر جاتا کہ میں خود سب کے سامنے ایک بات کہہ کے اس پر عمل نہ کر سکا سزائے موت ویسے بھی اس کا مقدر ہو چکی تھی اور شاید وہ بھی یہ بات سمجھ گیا تھا اس کی موت نے میرے ساتھ آنے والی لڑکی کو نروس بھی کیا تھا مگر اس کے اعتماد میں اضافہ بھی کر دیا تھا تھیوری کے ساتھ میں نے پریکٹیکل کر کے بتا دیا تھا کہ دشمن کو گولی مارنا کتنا آسان ہوتا ہے اس کے فائے زندہ بچ جانے والے ساتھی کی نظرے پہلے لاش پر مرتقیز رہی پھر اس نے میری طرف دیکھا میرے لیے کیا حکم ہے سر اس نے خوش کونٹوں پر زبان پھیر کے کہا میں نے کوئی حکم عدولی نہیں کی آپ سے پورا تعاون کیا تیہ تو ہم نے یہی کیا تھا کہ تمہارا انجام بھی مختلف نہیں ہونا چاہیے میں نے کہا لیکن تم زندہ رہنے کی ریایت حاصل کرنے میں تقریباً کامیاب ہو گئے ہو بس تھوڑا سا کام باقی ہے ہم جا رہے ہیں تم ان سم لڑکیوں کو ممبئی کی بندرگاہ پر لے جاؤ گے اور خود کو پولیس سے حوالے کر دو گے اس کا رنگ اڑ گیا پولیس ہاں یہ بات یقینی ہے کہ تم کو سزائے بوت نہیں ہوگی تم پولیس کو وہ سب کچھ بتا سکتے ہو جو سچ ہے جو تم نے کیا دیکھا یا سنا اعتراف کی صورت میں قانون تمہیں ریائے ضرور دے گا تم کو سات سال شاید جیل میں گزارنے پڑے گے وگر تم زندہ رہو گے تم مجبوری کا عذر بھی پیش کر سکتے ہو میری طرف سے اجازت ہے کہ خود ہیرو بچ جاؤ یہ کہو کہ تم ان کے ساتھی ہی نہیں تھے اور تم نے ہی غیرت مند انسان ہونے کی وجہ سے بردہ فروشوں کو مار دیا اور لانچ لے کر سائل پر آ گئے تم لانچ پر کیسے پوچھے تھے اس مارے میں کابل یقین سٹوری خود بناو یا سات سال کی جیل قبول کر کے سابقہ زندگی کا کفارہ ادا کرو تین سال بھی نہیں لگے گے کہ تم کو پھر زندگی گزارنے کا اختیار خاصی لوگا میں یہی کروں گا وہ بولا یہ لڑکی ممبئی تک تمہاری نگرانی کرے گی میں نے کہا تربیت یافتہ نہ سہی بگر ہے یہ لیڈی کمانٹو اور اس کا نشانہ بھی میں نے دیکھا ہے اگر میں کہوں تو یہ بیس فوٹ کے فاصلے سے بھی تمہاری دائیں آنکھ اس کی ضرورت نہیں میں زندہ رہنا چاہتا ہوں وہ بولا بس تو پھر جاؤ میں نے کہا اور لڑکی کے شانے پر تھبکی تھی میری تعریف نے اس کو کسی عد تک بے خوف کر دیا تھا وہ ریوالور لے کر وہی بیٹھ گئی جہاں پہلے غالی بیٹھا ہوا تھا میں نے پانی میں اتر کر سائل کی طرف چلنا شروع کر دیا لہرے میرے گھٹنوں سے اوپر تک آ رہی تھی اور چھٹانوں کے درمیان جاگ بن کے ٹوٹ رہی تھی لانچ آہستہ آہستہ گوم کے واپس ہوئی میرے خوشکی پر قدم رکھنے تک لانچ پھر سمندر میں روا ہو شکی تھی اور ممبئی کی بندرگاہ کی سمت جا رہی تھی خوش آمدین کاری میکار اور ہم ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے اجنبی سرزمین پر اللہ کے بعد ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے یہ بھی ناممکن ہی لگتا تھا جو ممکن ہو گیا میں نے کہا ہم دونوں سوٹ کے سوٹائی میں تھے مگر ہماری پتلوں نے بھیگ چکی تھی اور جوتوں میں پانی بھر گیا تھا سائل سے کچھ فاصلے پر خجور یا ناریل کے درختوں کا ایک چونڈ تھا اس کے آس پاس جاڑیاں تھی اور کچھ دیر آرام کرنے کے لیے وہ جگہ بہترین تھی ہم نے پتلوں نے اتار کے سوکرے کے لیے ڈال دی اور خود ریٹ پر درات ہو گئے فضا ساکت تھی دور دور تک سمندر کے شور کے سوا کوئی صدا نہ تھی تحفظ اور آفیت کا احساس سورج کی تماظر سے حاصل ہونے والی رہت اور آساب کی کشینگی کے یک لخت ختم ہو جانے سے ہمارے دل گہرے سکون اور سرور میں ڈھوپ گئے میں نے نیلی آسمان کو دیکھا اور سوچا کہ سگرٹ نکال کے چلا ہوں مگر اس سے پہلے رابیہ کے تصور نے آ لیا وہ ایک خواب تھا جو نین کی آغوش میں پخنج نہیں شروع ہو گیا تھا بعد میں غالب نے بھی اعتراف کیا تھا کہ وہ سونا نہیں چاہتا تھا وہ سوچ رہا تھا سب کے بارے میں اور آجانک اس کے خواب پر نازو کابس ہو گئی تھی میں نے کہا تم نے دیکھا رابیہ میں آ گیا ہوں وہ انسی سونے کے لیے آئے ہو کیا شام تو یہی ہو جائے گی میں ہڑ بڑا کے اٹھ بیٹھا اس کی بس سے ایک چلکی تھی جس کا تصور حدود قائم تھا دوپیر ڈھل چکی تھی جس کا مطلب تھا کہ میں کم سے کم تین گھنٹے سوتا رہا تھا ریت پر گرتے ہی مجھے دین آ گئی تھی جو اتنی گہری تھی کہ بے ہوشی سے کم نہ تھی خواب گہری دین میں نہیں آتے چنانچہ میں نے تین گھنٹے بعد اس وقت رابیہ کو دیکھا جب شعور خوابیتا تھا مگر لا شعور بیدار ہو چکا تھا رابیہ کے تصور نے مجھے اتنا بے قرار کیا کہ میں نے غالب کو چھنجھوڑ کر چکا دیا اٹھ مردے آنکھیں کھول کیا ہے کیا مسئیبت آگی اب وہ اٹھ کے ادھر ادھر دیکھنے لگا میں نے کہا سونے کے لیے آئے ہو کیا شام تو یہی ہو جائے گی غالب چھوں کا یہ کیا کہا تُو نے پھر کہنا کیوں اتنا حیران کیوں ہے تُو کمال ہے جار بلکل یہی ناتوں نے کہا تھا ابھی ابھی تُو نہ جھگاتا مجھے تو کوئی اور بات بھی ہوتی حیران انہیں کیا میری باری تھی یہ ناتوں نے کہا تھا تُو جھے یقین ہے کہ بلکل یہی الفاظ تھے میں نے تو جانتے بوئیتے دورائے تھے میں نے کہا دورائے تھے کیا مطلب مجھ سے یہ بات رابیہ نے کی تھی میں بھی تو ابھی جاگہ ہوں وہ خواب میں آئی تھی غالب مجھے بے وقوفوں کی طرح دیکھتا رہا کیسی عجیب بات ہے کیا توضیح کرے گا کوئی اس کی کہ ایک ہی وقت میں تُو نے رابیہ کو خواب میں دیکھا اور میں نے نازو کو اور ایک ہی بات کی دونوں نے ہم سے یہ سائیکالو جی اور پیرا سائیکالو جی کے مائرین کیلئے ایک دلچسپ کیس ہوگا میں نے کہا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سوتے وقت ہم دونوں کے ذہن میں بلکہ ہمارے لا شعور میں یہ خوف پہنا تھا کہ کہ ہم شام تک سوتے نہ رہ جائیں اس کے ساتھ ہی میرے خیالوں میں رابیہ تھی اور تیرے خیالوں میں نازو غالی بوٹ کھڑا ہوا ممکن ہے ایسا ہی ہو خیالت کی بات یہ ہے کہ دونوں نے ایک جیسے الفاظ بھی استعمال کی اس نے اپنی پتلون کو جاڑ کر پہنتے ہوئے کہا نازو ایسے بات کہاں کرتی ہے پھر کیسے بات کرتی ہے اپنی اسی دول دبے کی قاتلانہ زبان میں مزہ آتا اگر وہ ہاتھ پکڑ کے اٹھاتی چکر دیتی گھماتی اور اُلٹ پلٹ کے سیدھا کھڑا کر کے کہتی کہ اوش آیا دین اڑ گئی یا کچھ اور اڑاؤں تمہیں میں انس پڑا تم بھی مجنو سے کام نہیں ہو بلائے جاں ہے اس کی خار بات مگر اسی ادا پر مرتے ہو اس کی یہ تو ہے جو اپنی خوب بدل تھے وہ نازو ہی کیا میری پتلون بھی خوشک ہو چکی تھی یوتے خوشک ہو کے اکڑ گئے تھے مگر انہیں پینے بینا چارہ نہ تھا سوٹ کے واش اڈ ویر کپڑے کو بیگنے سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا چنانچہ ہم ان بیش قیمت سوٹوں میں خاصے شریف اور معزز نظر آتے تھے معلوم نہیں وقت کیا ہوا ہے میں نے کہا غالب نے اپنے کوٹ کی جیب سے دو بیش قیمت گڑیاں پر آمد کرتے ہوئے ایک مجھے پیش کی بسٹر فروش کی ایک نشانی اور یہ دوسری اس ساتھی کی جس پر تُو نے سواری کی تھی دونوں ایک ہی چیز ہیں غالب نے کہا یہ نیک کام کب کیا تُو نے جب تُو اس نرس کو کیا نام تھا اس کا یہ لیکچر دے رہا تھا کہ لانچ کو ممبئی لے جانے کے لیے اسلا کیسے استعمال کرنا ہے اور بھی کچھ ملا ہاں بالو زر تو سب انہوں نے لوٹ لیا تھا جن کو تُو نے ایک کلی چھوٹی دے دی تھی کہ لانچ میں جو کچھ ہے تمہارا ہے یہ دو ریوالور بھی ہیں گاری میں اندر ہاتھ ڈال کے دو بہت کار آمد آٹومیٹک ریوالور بر آمد کیے پھر ایک سائلنسر جو دونوں پر فٹ ہو جاتا تھا بلیک روز کی ایک بہت خوبصورت واج بھی تھی اس کے ڈائلوں پر ہیرے لگے ہوئے تھے چوری کا مال توفے میں دے گا تھا تو کو تھانے دار کی بہنیں پوچھے گی کہ کہاں سے لی پہلے تو آپ نوٹ فرمالے کہ مالِ غریبت کو چوری کا مال نہیں کہا جاتا تاریخ گواہ ہے کہ اسے مسلمانوں میں برابر تقسیم کیا جاتا تھا میں نے اسی روایت پر عمل کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس توفے کی احسیت بڑی خاص ہے جب تک ہمارے پاس رہے گا یادگار ہوگا افسوس کہ یہ خیال ذرا دیر سے آیا میں نے کہا ورنہ ہر مارکے کی کوئی نشان نہیں رکھتے بعد میں ہمارا ذاتی میوزیم ہوتا جس میں یہ سب چیزیں رکھی جا سکتی تھی میرے خیال میں ہم چلنا چاہیے ہم اب دشمن کی سرزمین پر ہیں غریب نے کہا کیا میں پاسپورٹ وغیرہ نہیں نکال لینے چاہیے میں نے اسی اتفاق کیا نکد رکم بھی ہماری جیب میں ہونی چاہیے کمر کے گرد لپٹیوی بیلٹ کھولنے کے لیے ہمیں کوٹ اور کمیز اتارنے پڑے پلاسٹر کور نے ہر چیز کو محفوظ کر رکھا تھا پاسپورٹ اور نکد رکم میں سے پانچ ہزار روپے کی ایڈین کرنسی کو ہم نے اندر کی جیب میں ڈال دیا پانچ ہزار ڈالر ایک بوٹ کی جراب میں اور ریوالور کو دوسری جیب میں چھپا کے ہم نے پھر کپڑے پہنے ہم دونوں کے پاس اب دو دو ریوالور تھے ایک وہ جو ہم اپنے ساتھ بیلٹ میں باندھ کر لائے تھے اور دوسرے وہ جو غالب لانچ پر مرنے والوں کی جیب سے نکال لائیا تھا کیا تم اندازہ کر سکتے ہو مردہ کہ ممبئی کا شہر کی سمت میں ہوگا ہاں لانچ اسی سمت میں گئی تھی اس کی علاوہ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ دور جانے کے بعد ہمیں کوئی سڑک مل جائے یا راستہ بتانے والا مل جائے ہم ممبئی سے چالیس پچاس میل بھی دور ہوئے تو زیادہ دور نہیں ایک بڑے شہر کے مضافات میں پچیس تیس میل تک تو آبادی پھیل جاتی ہے اس کے بعد بھی ویرانہ نہیں ہوتا ڈیری فارم پولٹری فارم اور کارخانوں وغیرہ کا سلسلہ چلتا ہے پھر چھوٹے موٹے گاؤں آ جاتے ہیں بس تو پھر چلتے ہیں میں نے کہا نیند نے کافی تعدادم کر دیا ہے لیکن بھوک غالب پر غالب ہے جی چاہتا ہے کہ چڑ جاؤ ان درختوں پر اور کچھے ناریل توڑ کے کھا جاؤ بسم اللہ پھر انتظار کیسا درخت پر چڑنا کہا آتا ہے مجھے غالب نے کہا تقریباً ایک میل کا فاصلہ ہم نے ریت پر تیہ کیا جو رفتہ رفتہ کام ہوتی گئی درخت بھی کم گھنے ہوں گئے بائیں آت پر بہت دور ہم نے ایک فیکٹری کی دعاں اگلنے والی چمنی دیکھی پھر ایک کچھا راستہ نمودار ہو گیا جس پر سائیکل کے پیوں کے نشانات تھے پہلا سائیکل والا ہمیں بیس منٹ تک اسی راستے پر چلنے کے بعد ملا وہ ہماری اشارے پر روک گیا لیکن شہر جانے والے راستے کے بارے میں جو کچھ اس نے خمیں بتایا وہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا اس کے باوجود ہم نے اس کا شکریہ ادا کیا اور آگے چل پڑے یہ کونسی زمان تھی خبرانی کالیم نے کہا گجراتی ہوگی ہر ملک اور قوم کے لوگ رہتے ہیں بانت بانت کی بوریاں بولتے ہیں ایک سڑکہ چانک سامنے آگئی یہ کوئی شعرہ نہیں تھی لیکن وقفے وقفے سے کوئی کار یا بس گزرتی دکھائی دے جاتی تھی کاریں سب ایک جیسی تھی فرق تات ان کے رنگ میں غالباً یہ فی اٹ کار کا اندیس سو سترے سٹکہ مارڈل تھا جس کو سات سال بعد بھی کفائی شعاری کے قومی جذبے کے تحت تیار کیا جا رہا تھا سب بس ہو کے اور ٹرکوں کے سامنے مجھے ٹاٹا کا نشان ٹی کی صورت میں نظر آیا بسے پرانی تھی اور بندی شکل کی تھی مگر ان کی دیکھ بال کی گئی تھی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ ان میں مسافروں کو ٹھوس ٹھوس کر اور کوٹ کوٹ کر نہیں بھرا گیا تھا اوورلوڈنگ پر پابندی کا قانون تو ہمارے ملک میں بھی تھا مگر ہم نے یعنی اس پر عمل ہوتے بھی دیکھا کیا خیال ہے کسی بس کو رکنے کا اشارہ کرے غالب نے کہا یوں کم تک چلتے رہیں گے بسے تو دونوں طرف سے آ جا رہی ہے میں نے کہا گمبئی شہر اتر ہوگا غالب نے کہا ہم ناک کی سید میں سفر کرتے رہے تو شام تک پیدل بھی پہنچ جائیں گے اگر سمت غلط ہوئی تو دنیا گول ہے ہم چلتے چلتے بلا کر گمبئی پہنچ جائیں گے ایک شکر مکمل کرنے کے بعد میں نے کہا ابھی سے ایسے دندوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کیا تھا یہ نیک نامی کا چرچہ ہونے لگے غالب نے کہا زامن بھی نہیں ملے گا یہاں سڑک کی کنارے ایک کار کھڑی ہوئی تھی اور اس کا بونٹ اٹھا ہوا تھا ایک عورت کو بونٹ پر جھکا وہ دیکھ کر خم روک گئے غالب نے مجھے آنکھ ماری جس کا مطلب اس کے سواک کچھ نہیں تھا کیا ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں اور اگر ہماری کوشش سے گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو پھر دیکھتے ہیں خاتون اخلاقاً خم سے پوچھتی ہے یا نہیں کہ ہم کہاں جائیں گے میں نے کھنکار کر کہا کیا ہو گیا گاڑی کو وہ پہلے ہی متوقع نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہی تھی ویسے تو جوان عورت تھی اٹھائیس تیس سال کی اور شادی شدہ ہی نظر آتی تھی لیکن اس نے بہت شوخ میک اپ کر رکھا تھا اور میرے نزدیک اس کا لباس بھی قابل اعتراض تھا اس کے کپڑے کچھ نیچے تھے اور بلاؤز کے گلے کو کچھ اونچا ہونا چاہیے تھا گاڑی روک گئی ہے اس نے تقریباً رو کر کہا میں نے غالب کی طرف دیکھ کر اس سیرت انگیز انکشاف پر سر ہی رایا کتنے افسوس کی بات ہے